دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد چالیس لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو انتالیس ہو چکی جبکہ امباد تین لاکھ آٹھ ہزار سے بڑھ گئی ہیں کرونا وبا سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں پانچ ہزار بہتر افراد وارث سے ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ایک لاکھ نئے کیسز بھی سامنے آئے محلک وائرس سے اب تک سترہ لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں وبا میں ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ آٹھ ہزار سے تجاوز اور اب تک چھالیس لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکہ میں ایک ہزار پانچ سو پچانویں امباد ہوئیں جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد اٹھاسی ہزار سے بڑھ گئی جبکہ چودہ لاکھ چوراسی ہزار سے زائد افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں امریکہ میں مزید چھبیس ہزار سے زائد نئے کیسز سامنے آئے کوویٹ نائنٹین سے متاثر تین لاکھ چھبیس ہزار سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں تہام اب بھی سولہ ہزار سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے نیو جوک سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں ستائیس ہزار سے زائد ہراکتیں ہوئیں اور تین لاکھ چھپن ہزار سے زائد لوگ متاثر ہوا ہیں برطانیہ میں تین سو چونانویں نئی امباد کے بعد برطانیہ میں مجموعی امباد چونتیس ہزار کے قریب پہنچ گئے جبکہ متاثر افراد کی تعداد بھی دو لاکھ چھتیس ہزار سے بڑھ گئی ہے اٹلی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو بیالیس امباد ہوئیں اب تک یہ وائرس اکتیس ہزار چھے سو دس انسانوں کی جانے لے چکا ہے اور دو لاکھ تیس ہزار سے زائد لوگ وائرس سے متاثر ہوئے جن میں سے ایک لاکھ بیس ہزار مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور آٹھ سو مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے فرانس میں ستائیس ہزار پانس سو انتیس افراد وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ اناسی ہزار سے زائد ہو گئی سپین میں ہلاکتیں ستائیس ہزار سے زائد ہو چکی ہیں اور مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ چوہتر ہزار سے تجاوز کر گئے ہیں برازیل میں بھی بہت دیزی کے ساتھ کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو چوبیس امباد ہوئیں اب تک وائرس سے پندرہ ہزار کی قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی دو لاکھ بیس ہزار سے بڑھ چکی ہے موسیقی